علم و عدب سکھلائیں گے دین خدا پھیلائیں گے مسجد میں بھی جائیں گے ہم دو ناد سنائیں گے اللہ تیرا ہے احسان تُو نے بڑھا دی سب کی شان آیا ہے بل کے مہمان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان ہلو دوستو ویلکم چوو 介ش get چھے سپیر دوستو تو کو پتہ ہے آج آخری جمعہ رمضان کا رمضان ہم سے جدہ ہو رہے پتہ نہیں ہم لوگ اگلے سال ایسی بادت کر پائے یا نہیں کر پائیں اللہ تلہ ہمیں ایسی بادت کرنے کی ہر سال توفیق عطا پرمائے رمضان کے مہینے کے بعد جو آتی ہے وہ آتی ہے اید مسلمان بہت خوشی سے بناتی ہیں ایسا نہیں ہے ہمیں اید میں عبادتیں نہ کریں اور سارے عبادتیں بھول جائیں ہمیں اید کے دنوں میں نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے اور گریبوں کا بہت زیادہ خلائے رکھنا چاہیے اور ایدی تو ضرور مانگنی چاہیے چھوڑنا نہیں چاہیے ایدی مانگنا میں نے تو اس سے ٹارگر بنایا میں بہت زیادہ ایدی جمع کروں گی تو دوستہ ہم ان لوگ چلتے ہیں حضر یوسیف علیہ السلام کے قصے کی جانب یہ حضر یوسیف علیہ السلام کے قصے کا آخری حصہ ہے ہم لوگوں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں پتایا تھا کہ کس طرح حضر یوسیف علیہ السلام میسر کے بادشاہ بن گیا حضر یوسیف علیہ السلام کے وطن میں بھی بہت قہد پڑ گیا تھا ان کے بھائی بھی بہت پریشان تھے وہاں بھی کھانا پینا ختم ہو گیا تھا انہیں پتا چلا کہ مصر میں بہت گندوں ہیں اور وہ وہاں جا کے مصر سے گندوں خرید سکتے ہیں وہ لوگ مصر کے لیے روانہ ہو گئے اور جو بھی مصر گندوں خرید نے آتا تھا وہ پہلے بادشاہ کے محل میں جاتا تھا ان کو نہیں پاتا تھا ان کا یہ بھائی عزیر مصر ہے جب ان کے بھائی دربار میں داخل ہوئے حضر یوسیف علیہ السلام نے انہیں پہنچان لیا اور ان کے بھائیوں نے انہیں پہنچانا ہی نہیں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں پہ کیوں آئے ہیں ان کے بھائیوں نے کہا تھا کہ ہمارے بطن میں کہہ پڑ گیا ہے ہم لوگ یہاں پہ گندوں خرید نے آئے ہیں ہم حضر یاکوب علیہ السلام کے بیٹی ہیں حضر یوسیف علیہ السلام نے پوچھا کہ سب آپ ہی بیٹے ہو نہ پہ کوئی اور بیٹا ہے وہ لوگ بولے ہماری روپی والدہ سے دو اور بیٹی ہیں ایک کو بھیڑیا کھا گیا اور ایک والد کے پاس ہے حضر یوسیف علیہ السلام نے کہا کہ اچھا چلو اس دفعہ تو گندوں دے دیتا کھو لیکن اگلی دفعہ آئے تو اپنے دوسرے بھائی کو لے کے آئے نہ پہ گندوں نہیں ملے گا حضر یوسیف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہا کہ جو پیسے لوگوں نے دیئے ہیں گندوں کھریدنے کے لیے وہ پیسے وہ لوگ ان کی گندوں کی تھیلیوں میں رکھتے ہیں حضر یوسیف علیہ السلام نے ایسا اسی لے کیا کہ وہ لوگ خوش ہوں اور اپنے بھائی کو اصاب لے کیا حضر یوسیف علیہ السلام کے بھائی گھر واپس آئے اور انہوں نے یہ واقعہ اپنے والد کو بتایا اور کہا کہ ہمیں اگلی دفعہ بنیامین کو اپنے ساتھ لے کے جانا پڑے گا انہوں نے گندوں کے بوریاں کھولی اور دیکھا کہ ان میں پیسے پڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ابباجان عجیزے مصر کتنے اچھے آدمی ہیں انہوں نے ہمیں گلہ بھی دے دی اور پیسے بھی واپس دے دیے اب تو ہم لوگ ضرور بنیامین کو ساتھ لے کے جائیں گے تاکہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ گندوں پڑا سکیں حضر یوسیف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اب وہ فکر نہ کریں ہم بنیامین کو حفاظت سے لے کے جائیں گے حضر یاکوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پیشلی دفعہ تم لوگ کو حضر یوسیف علیہ السلام کے ساتھ بھیجا تھا لیکن تم لوگوں نے ان کی حفاظت نہیں کیا اب میں تمہیں بنیامین کو بھی نہیں جانے دوں گا انہوں نے کہا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے مجھ سے پکا وادہ کرو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہا کہ ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے حضر یاکوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور وہ لوگ مصر کی طرف روانہ ہو گئے جب وہ لوگ دربار پہ پہنچے تو حضر یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں دیکھو تم دوسرے بھائیوں کو یہ بات بلکل نہیں بتانا میں تمہارا کیا کچھ کھو گیا ہے انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا سونے کا پیالا کھو گیا ہے بھائی بگڑ کے بولے اور کہا کہ ہم اس سے ہمارا کیا تعلق انہوں نے کہا کہ ہم تھوئی رہا ہمیں چھوڑی کرنا ہے ہم سو گنتوں پر لینے آئے ہیں حضر یوسف علیہ السلام کے نوکروں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے تلاشی لیں گے جس کی بوری سے سونے کا پیالا لکھا لیا اس کو ہم اپنے پاس رکھ لیں گے جب تلاشی لے گئی تو سونے کا پیالا بینیامین کی بوری سے لکھا لیا یہ دیکھ کے دوسرے بھائی پریشان ہوئے اور کہنے لگے اوہ اس نے چھوڑی کی ہے اس کے دوسرے بھائی نے بھی تو کی تھی حضر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ بہت برے ہو جو باتیں تم لوگ کر رہے ہو اس کی حقیقت سے اللہ تلہ خوب واقع ہے حضر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ پیس ہم لوگوں میں سے کسی ایک کو رکھ لیں اور بینیامین کو چھوڑنے کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے بینیامین کی حفاظت کرنی ہے ہم لوگ گھر جائیں گے تو ہمارے والد بہت سکتا کریں گے حضر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جس آدمی کے بوری سے پیالا لکھا ہے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے وہ بھائی پھر وہاں سے شلے گئے اور آستے میں سوچتے لگے کہ ہم اب کیا کریں گے بڑا بھائی بولا میں تو گھر نہیں جاؤں گا میں اپنے والد کو کیا بھو دکھاؤں گا تم جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمیں کیا پتا تھا آپ کا بیٹا چوری کرے گا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے برحال وہ جیسے کیسے گھر پہنچے اور انہوں نے حضر یاکوب علیہ السلام کو سارا واقعہ بتایا حضر یاکوب علیہ السلام بہت رونی لگی روتی روتی ان کے آنکھیں خراب ہو گئے سب گھر والے اُسے تسلی دے رہے تھے کہ آپ ایسا نہ کریں آپ کی سہت خراب ہو جائے گی حضر یاکوب علیہ السلام نے ایک دن اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤں مصر جاؤں اپنے جا کے بھائیوں کو ڈھونڈا وہ لوگ مصر جو روانہ ہوئے اور ان کو گندوں کی بھی ضرورت تھی اس لئے وہ پہلے بادشا کے محل گئے وہ لوگ بادشا کے محل پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اے عزیزی مصر ہمارے والے بہت خراب ہیں اور مہن پر پیسے بھی بہت کم ہیں ہمیں پلیز آپ گندوں دے دیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بہت نیک اور اچھے انسان سمجھتے ہیں آپ لوگ پلیز ہمارے مدد کر دیں حضر یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ ہمیں پتہ ہے تم نے حضر یوسف علیہ السلام اپنے بھائی سے کیا ضرورت کیا ہے حضر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یوسف ہوں اور بینیامین میرا بھائی ہے وہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے وہ لوگ کہنے لگے ہم غلط تھے اور آپ صحیح ہیں اللہ نے اب کو کتنی عزت دی ہے حضر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤں میں نے تمہیں مات کیا یہ لوگ میری کمیز والد کی لے جاؤں تاکہ والد ٹھیک ہو جائیں اور تم لوگ اپنے سمان اپنے سارے گھر والوں کے ساتھ میسر آجاؤں ہم لوگ سب لوگ مہر میں رہیں گے بھائی خوشی خوشی میسر سے کنھان کی طرف روانہ ہوئے ابھی وہ لوگ گھر سے دور تھی حضر یوسف علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے گھر والوں نے کہا حضر یوسف علیہ السلام کو وہ بھیڑیے نے کھا لیا تھا ان کے بھائی خوشی خوشی گھر کے اندر آئے اور حضر یوسف علیہ السلام کی کمیز اپنے والد کو دی اور کہا کہ حضر یوسف علیہ السلام ہمیں مل گئے ہیں حضر یوسف علیہ السلام ایک بہت سے بہت خوش ہوئے اور ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجھے معلوم کہ حضر یوسف علیہ السلام زندہ ہے لیکن تم لوگ تو مانتے ہی نہیں تھے سب لوگ اپنے والد کے قدموں میں گر گئے اور کہا کہ والد ہمیں معاف کر دے ہم نے آپ کے ساتھ حضر یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے اور ہمارے لئے اللہ سے دعا کریں تک ہی اللہ ہمیں معاف کر دے پھر وہ سب اپنے سمان لے کے میسر کے طرف روابہ ہو گئے جب حضر یوسف علیہ السلام کو ان کی آنے کی ظلام ملی تو انہوں نے ان کا بہت اچھے سے استقبال کیا حضر یوسف علیہ السلام نے اپنے والدے کو اچھے تک پہ بٹھایا بھائی سارے برابر میں بیٹھ گئے حضر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اببہ جان یہ اس خافی تعبیر ہے جو میں نے بچپر میں دیکھا تھا تو حضر یوسف علیہ السلام اور حضر یافر علیہ السلام نے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور کہ پورا خاندان حضی کوشی وہاں پہ رہنے لگا تو یہ بھی ازر یوسف علیہ السلام کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی پلیز اس وڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہم اپنی دور میں یاد کریں گا سب تک کے لئے اللہ حافظ خدا پھیلائیں گے مسجد میں بھی جائیں گے ہم دو نات سنائیں گے اللہ تیرا ہے احسان تُو نے بڑھا دی سب کی شان آیا ہے بن کے مہمان نورِ رمضان سب تک کے لئے اللہ حافظ